اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم فلورنس نائٹنگیل کے بارے میں جانیں گے فلورنس نائٹنگیل کا جو کریکٹر ہے یہ ہمیں ایمنٹ وکٹورینز جو ورک تھا لیٹن سٹریچی کا اس میں ہمیں یہ ملتا ہے اور یہ وہ واحد ورک ہے ایمنٹ وکٹورین میں جس کی اوپر کوئی تنز نہیں کیا گیا یہ وہ واحد کریکٹر ہے جو جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی جو پرسنیلٹی ہے وہ اور بھی زیادہ نکھر کر اور بھی زیادہ برائٹ ہو کر لوگوں کے سامنے آئی ہے ایمنٹ وکٹورین کا جو سب سے فیمس کریکٹر تھا جس کی بائیوگرافی ہمیں ملتی ہے وہ فلورنس نائٹنگیل ہی ہے تو آج ہم ان کی لائف کو بڑا ڈیٹیل سے جانیں گے کہ یہ کون تھی اور کس لیے یہ فیمس ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کی برد کا ذکر کر لیں تو یہ پیدا ہوئی تھی اٹھارہ سو بیس میں اور ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ انہوں نے اپنے فادر سے حاصل کی تھی ان کے فادر نے ان کو لینگویجز پڑھائیں ہسٹری پڑھایا ہسٹری کے بارے میں بتایا اور فلوسفی کا سبجک پڑھایا جو ان کی مدر تھی انہوں نے ان کو سوشل گریسز کے بارے میں بتایا مطلب کہ سوشلی آپ نے معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے آپ کا ایٹیچوٹ کیسا ہونا چاہیے آپ کا بیہیوئر دوسروں کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرف فارمل ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی اپنے فادر سے اور ان فارمل ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی ان فارمل تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ بھی ایک نیسیسری ایجوکیشن ہی ہوتی ہے جو کہ انہوں نے حاصل کی اپنی مدر سے بہت ہی جلدی انہوں نے یورپین ہاؤسپیٹل سسٹم کو سٹیڈی کرنا شروع کر دیا کیونکہ یورپ کے اندر انگلینڈ جو ہے یورپ کے اندر آتا ہے تو یہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ہاؤسپیٹل کا نظام چلایا جاتا ہے کس طرح سے چیزوں کو آرینج کیا جاتا ہے پھر انہوں نے نرسز کی ٹریننگ حاصل کی ایک پرفیکٹ نرس یہ بنی پوری ٹریننگ انہوں نے مکمل اپنی حاصل کی اور یہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے ٹین ایجرز میں تھی یعنی ٹینز ابھی میری عمر بڑی مشکل سے پندرہ سولہ سال ہی تھی کہ مجھے ایک اللہ تعالی کی طرف سے گوڈ المائٹی کی طرف سے ایک میسج محسوس ہوا دل کے اندر کہ میں نے انسانیت کی بھلا کے لیے انسانیت کی خیر و برکت کے لیے میں نے کام کرنا ہے یعنی میں نے یومینٹی کو سرو کرنا ہے مینکائنڈ کو سرو کرنا ہے جب یہ ہاسپیٹل میں نرس کے طور پر کام کر رہی تھی تو ان کو سب سے اچھا جو کام لگا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی نیو باؤن بیوی پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو اٹھانا اس کو گیلری کے اندر گھمانا اس کو باہر باغ کے اندر لے جانا تو جو چھوٹے بچے تھے ان کو اٹھانا فلوریس نائٹنگیل کو بہت اچھا لگا کرتا تھا پھر کریمین وار شروع ہو گئی اور لوگ جو تھے بڑے ناراض تھے کہ آپ نے انگلینڈ کی فوج کو کیوں بھی دیا ہے اور کوئی ان کے پاس نہ سپلائز ہے نہ کچھ تو بڑا ہی فلوریس نائٹنگیل کو جب پتا چلا کہ ہماری جو فوج گئی ہے کریمین وار میں لڑنے کے لئے ان کے پاس بڑا ہی پور میتھٹ ہے نرسنگ کا تو فلوریس نائٹنگیل نے کیا کیا ہے خط لکھا آرمی کے کمانڈر کو اور ان کو کہا کہ میں وولنٹیئر کرتی ہوں یعنی میں اپنے آپ کو رضا کرانا طور پر پیش کرتی ہوں کہ آپ مجھے کریمین وار میں جانے کا موقع دیں تاکہ میں وہاں پر جو ہمارے انگلینڈ کے سولجرز ہیں ان کو اچھی دیکھ بھال کر سکوں ان کو نرسنگ پروائیڈ کر سکوں تو کیا ہوا کہ تقریباً چالیس کے قریب یا انتالیس یا اتنا کوئی نمبر ہے یہ اپنے ساتھ نرسز کو لے کر چلی گئیں کریمین وار میں تو وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہسپٹلز تھے وہ بڑے ہی برے حالت میں تھے سارے ہسپٹلز جو تھے ان کی اندر بیماری جو تھی وہ پھیل چکی تھی انفیکٹڈ تھے سولجرز جو تھے وہ فرش کی اوپر لیٹے ہوئے ہیں ناکو میٹریس ہے ان کے پاس ناکو بیڈ ہے تو انہوں نے انتھک میند کی اور لیٹرز لکھے گورنمنٹ کو کہ یہاں پر سولجرز کی بہت بری حالت ہے خود انہوں نے یہ کام کرایا کہ ہسپٹلز کو صاف کروایا اور ایون کے جو ان کے ساتھ نرسز تھیں اٹھتیس یا انتالیس نرسز تھیں ان کی ڈیوٹیز لگائیں کہ آپ نے اس ٹائم اس سولجرز کے پاس جانا ہے اس کوئی اس طرح سے دیکھ بال کرنی ہے یعنی انہوں نے ڈیوٹیز اسائن کی نرسز کو اب جب رات کے ٹائم ہوتا تو یہ ہسپٹل کے اندر جو کیونکہ لائٹ تھی نہیں تو یہ ایک لیمپ لے کر گھوما کرتی تھی ہر سپائی کے پاس یہ جایا کرتی تھی اور ہر سپائی سے پوچھا کرتی تھی ان کی کنڈیشن کے بارے میں وہیں سے یہ فیمس ہوئی لیڈی ویڈا لائمپ کیونکہ رات کے ٹائم یہ ہاتھ میں لائمپ لے کر ہر جو انگلینڈ کا جو اور دوسرے جو الائنس تھا دوسرے سپائی تھے ان کے پاس یہ جایا کرتی ان کی دیکھ بال کرنے کے لئے بار بار لیٹرز لکھنے کے نتیجے میں بڑی ایفرٹ کے بعد جو چیزیں تھیں وہ بحال ہونا شروع ہو گئی اور ساتھ میں سولجرز کو یہ جب سولجرز کچھ ٹھیک ہو جاتے تو یہ ان کو پڑھنا بھی سکھاتی ان کو ان کو ایڈوکیشن بھی پروائیڈ کرتی ان کی بڑی ایفرٹ کی وجہ سے جو ڈیتھ ریٹ تھا یعنی سپائیوں کی جو امواد تھی اس میں بہت زیادہ کمی آئی اور پھر انہوں نے ایک پلان بھی منایا کہ میں فرنٹ لائن کو وار کی جو فرنٹ لائن ہے اس کو وزٹ کروں گی فرنٹ لائن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بلکل دشمن جو ہے وہ آمنے سامنے لڑ رہا ہوتا ہے بلکل بلکل آپ یہ سمجھ لیں کچھ ہی فاصلے پر دشمن موجود ہوتا ہے یہ ان کا فیصلہ کافی غلط ثابت ہوا وہاں فرنٹ لائن پہ یہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں اور بلکل آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی مرنے کے قریب آ گئیں یہاں انگلینڈ میں کوئن وکٹوریا کو جب پتہ چلا کہ فلورنس نائٹنگیل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے تو انہوں نے ان کے لئے ویل ویشز اور میڈیسنز بھی پروائیڈ کرائیں یعنی اتنی یہ فیمس ہو چکی تھی کہ کوئن وکٹوریا تک بھی ان کی شہرت پہنچ چکی تھی اب اتنی یہ فیمس ہوئی وہاں سے خوش قسمتی سے یہ ٹھیک ہو گئیں فرنٹ لائن سے جو ان کو بیماری لگی تھی یہ ٹھیک ہو کر واپس آئیں انگلینڈ کی حکومت نے جتنے بھی آرمی کے ہاسپیٹلز وہاں پہ بنے ہوئے تھے سب کا فلورنس نائٹنگیل کو انچارج بنا دیا اور دنیا جہان میں یہ مشہور ہو گئیں اور جو موڈرن نرسنگ ہے اس کی یہ فاؤنڈر مانی جاتی ہیں اب وار اینڈ ہوئی یہ انگلینڈ واپس آئی اور جب یہ انگلینڈ واپس آئی تو یہ ایک سیلیبرٹی بن چکی تھی کیونکہ اخباروں کے اندر ان کا کافی نام آ چکا تھا ان کی سرویسز کو اپریشیٹ کیا گیا اور جہاں بھی یہ جاتی تھی ان کو سیلیبرٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا لیکن یہ سب کچھ ان کو بلکل ہی پسند نہیں تھا انہوں نے اپنی پرائیویٹ لائف کو زیادہ امپورٹنس دی لیکن ان کی جو صحت تھی وہ خراب ہونا شروع ہو گئی ایون کے بڑے بڑے آفیسرز اور ہائے رینک لوگ بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے ایڈوائز کے لیے انہوں نے اپنا نائٹنگیل ٹریننگ سکول فر نرسز شروع کیا سینٹ ٹومس ہاؤسپیٹل میں اور وہ بھی بہت مشہور ہوا ان کے آنے سے پہلے جو نرسنگ تھی وہ ایک انٹرینڈ پروفیشن ہوا کرتی تھی تو انہوں نے ایک واقعی میں ویل ڈیویلپ اس کو پروفیشن بنایا اور ایون کے امریکنز نے بھی اپنی سیول وار میں فلوریس نائٹنگیل سے ایڈوائز لی تھی کہ ہم اپنے سپائیوں کو کس طرح سے بہترین طریقے سے ٹریٹ کر سکیں بہت سارے آنرز بھی ان کو ملے ان کو یہ اعزاز بھی ہے کہ یہ بریٹش آرڈر آف میرٹ یہ آوارڈ آپ یاد رکھئے گا یہ جو نائٹ ہود کا آوارڈ ہے جو کہ سب سے عالی آوارڈ ہوتا ہے انگلینڈ میں یہ دوسرے نمبر پر یہی آرڈر آف میرٹ کا آوارڈ ہوتا ہے جو کہ ان کی ملکہ یا کنگ دیتے ہیں انگلینڈ کے تو یہ فرسٹ فیمل بنی جن کو یہ بریٹش آرڈر آف میرٹ کا آوارڈ ملا بہت ساری بوکس انہوں نے لکھی نرسنگ کے اوپر اور جو ان کے جو کمپینینز ہیں ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے سیڈنی ہاربرٹ یہ آپ یاد رکھئے گا سیڈنی ہاربرٹ ان کی فرینڈ تھی یہی وہ فرینڈ تھی جن کے ساتھ یہ کریمیا میں گئیں اور یہ ساری زندگی انہی کے ساتھ رہی اور اتنی سخت انہوں نے میند کی کہ ان کی صحت بھی سیڈنی ہاربرٹ کی خراب ہو گئی اور بعد میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی آنٹ مائے آنٹ مائے اصل میں ان کی پھپو تھی اور یہ ان کے بھائی کی فلورنس نائٹنگیل کے جو والد ہیں ان کی یہ بہن تھی سارے کریمین وار میں بھی انہی کے ساتھ رہی لیکن بعد میں جب یہ انگلینڈ واپس آئی تو یہ اپنی پرائیویٹ لائف میں سیٹل ہو گئی تھی تو فلورنس نائٹنگیل کے ساتھ ساتھ ان کا یہیں تاقیی تھا آثر کلو یہ آپ شاعر بھی گزریں انگلیش لٹریچر میں اور یہ بھی ان کے بہتی قریبی کمپینینز تھے فلورنس نائٹنگیل کے اور ڈاکٹر سیدر لینڈ یہ فلورنس نائٹنگیل کے پرائیویٹ سیکٹری بھی تھے جو کہ ساری زندگی فلورنس نائٹنگیل کے ساتھ انہوں نے گزاری اب اینڈ میں ہم یہی فلورنس نائٹنگیل کی ڈیتھ ہو گئی انیس سو دس میں اور فلورنس نائٹنگیل کا جو کریکٹر ہے وہ نرسنگ کے شعبے میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور انہیں فاؤنڈر مانا جاتا ہے موڈرن نرسنگ کا